ملیشیا کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک دبنگ اعلان کیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اپنے پچھلے بیانات پر کوئی افسوس نہیں ہے اور بیان کے بعد بھارت سے برامداد پر اثر پڑا مگر افسوس نہیں ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے مجھے اب کشمیر کے لیے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا کشمیر پر جو بھی میں نے کہا اس پر معافی نہیں مانگو ہے جبکہ کل رات امریکن سیکٹری آف سٹیٹ نے شاہ محمود قریشی سے بات کی جو سے بظاہر تو یئیس پاک کوپریشن آن دی افغان تیس پروسس اور ریجنل سیکیورٹی سے جوڑا جا رہا ہے لیکن اندر کے کچھ حلقے کہتے ہیں کہ پاکستان کی حالی اگریسیس ٹینڈ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس اختیتے میں حالات عجیب کشمکش کا شکار ہے ایک طرح چائنہ ایران سے چار سو بلین ڈالر کا اگریمنٹ کر رہا ہے اور دوسری طرح امریکہ سعودی عربیہ پہ الزام لگا رہا ہے کہ چائنہ کی مدد سے ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے سعودی عربیہ بھارت سے اچھے تعلقات کا خواہش مد ہے پاکستان سے توقع کرتا ہے کہ اس کے ایران قطع اور ترکی کے تعلقات اچھے نہ ہو بنگلہ دیج اور پاکستان کے وزیراعظم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور نپال بھارت کو آنکھیں رکھا رہا ہے پاکستان میں ہائی افیشل سریعام ایسے دوست ملکی پالیسی کے تنقید کر رہے ہیں جس کی پہلے پاکستان میں مثال نہیں ملتی ہے پاکستان کی کسی حکومت ہے سعودی عربیہ پہ انگری اٹھانے کے آج تک جرت نہیں کی ہے گلت موالک اور مصر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں ترکی اور قطر نے اپنا راستہ خود چن دیا جبکہ شام ایران حضباللہ الگ راستے پر چل رہے ہیں اس صورتحال میں پاکستان کو پہلے سے موجود بلوک کا حصہ بنانا بلکل ایسے ہی ایک رولنگ سٹون بنے رہنا ہے یا پھر اپنا بلوک خود بنانا ہے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کیونکہ وقت کا پئیہ گھوم چکا ہے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں جو گھنٹی کا نشان ہے پاکستان کے وزارت اکزانہ کے ایک اہم الکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ سعودی ارابیہ نے پاکستان کو دیئے گئے کرز میں ایک ارب ڈالر کی واپسی کا تقاضی کیا تھا جس کے بعد پاکستان نے اس رقم کو سعودی ارابیہ کے حوالے کر دیا جبکہ اس کی ری پیمنٹ میں ابھی چار مہینے پڑے تھے سعودی ارابیہ سے یہ کرزہ 3.2 پسینٹ پہ تھا جبکہ چائنیز بینک سے یہ کرزہ 1.18 پسینٹ پہ لیا گیا اور ابھی امکان ظاہر گیا جا رہا ہے کہ شاید بکیا دو ارب ڈالر بھی چائنہ کی مدد سے واپس کر دیا جائیں گے جبکہ پاکستان سعودی ارابیہ سے سالانہ 3.2 بلین ڈالر کی ڈیفرٹ ٹوئیمنٹ پہ تیل لے رہا تھا وہ دو ماہ پہلے ایک سپائر ہو چکا ہے اس کے لئے پاکستان نے سعودی ارابیہ سے رابطہ کیا لیکن یہ درخواست دو مہینے سے ریاض میں پنڈنگ پڑی ہے اور سعودی اراب گزشتہ دو ماہ سے پاکستان کو ٹیل نہیں دے رہا پاکستان یہ سہولت سعودی اراب سے نومبر 2018 میں 6.2 بلین ڈالر کی پیکٹ ڈیل کی سورت نے ملا تھا اسے مزید دو سال کی توسیق گنجائیت موجود تھی لیکن اب پیسے بھی وقت سے پہلے واپس کیے جا رہے ہیں اور ٹیل بھی روکیا اور پاکستان نے اب تک صرف 769 ملین ڈالر کی ڈیفرٹ پییمنٹ کی سہولت استعمال کی ہے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط بھی مکمل طور پر ماننے سے انکاری ہے جس کی وجہ سے گزشتہ پانچ مہینے سے آئی ایم ایف کا پروگرام موطل ہے ایسی حالات میں تیل کی سہولت ختم ہونے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام موطل ہونے ہیں اور سعودی ارابیہ کی طرف سے باق سے پہلے پیسے بانگنے ہوئے سے پاکستان پر پریشر تو پڑھا ہے اور شاید پاکستان پر ہر طرف سے پریشر پڑھانا ہی مقصود تھا اور سعودی ارابیہ کے ساتھ تعلقات کو خطے میں حالیہ کشیدگی سے جوڑا جا رہا ہے لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے کیا سعودی ارابیہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت اور امریکہ کا انتخاب کر چکا ہے کیا پاکستان سعودی ارابیہ سے اپنے راستے جدا کرنے جا رہا ہے چائنو اور سعودی ارابیہ تو ایسے وہ مالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام سے ہی پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کیا پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے پاکستان کی نئی حکومت ہمیشہ سب سے پہلے پیکل لینے سعودی ارابیہ جاتی رہی اور امران کان کی حکومت نے بھی یہی کیا پاکستان اور سعودی ارابیہ میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں نائنٹین پیٹیوان میں ہوا تھا سعودی ارابیہ کے سابقہ حکومتوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی موقف کی کھل کر تائید کی ہے بلکہ پاک بھارت جنگوں میں پاکستان کی بقاعدہ مدد بھی کی ہے شاہ فیصل نے اسلامباد کی مرکزی جامعہ مسجد کے سارے اخراجات کو رٹھانے کا اعلان کیا اور یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑی شہر لائلپور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا جبکہ کراکی کی سب سے بڑی شہرہ انہی کے نام پر شہرہ فیصل کلاب دیئے سکسی سیون میں سعودی ارابیہ اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا موائدہ ہوا اس کے تحت سعودی ارابیہ کی بری بحری اور فضائی افباج کی تربیت کا کام پاکستان کو دے دیا گیا پھر دوہزار پانچ کے زلزلے میں اور دوہزار دس کے سلاب میں بھی سعودی ارابیہ کی جانب سے خطیر امداد بجوائی گئی انہی سے کتر میں مشرقی پاکستان کو پاکستان سے لیدگی بے شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہیں پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد بنگلہ دیش کو تسلیم تب بھی نہیں کیا سوویٹ یونین نے جب افغانستان میں جنگ چھیڑی تو پناہ گزینوں کا سلاب پاکستان میں ہومنڈ آیا اور سعودی ارابیہ نے ان پناہ گزینوں کی معاونت کے لیے بھرپور مالی امداد فرام کی جب پاکستان نے نوے کی دہائی کے آخری سالوں میں ایڈوین دھماکے کیے تو اس وقت ساری مغربی دنیا پاکستان کے مخالف ہو گئی لیکن سعودی ارابیہ فاردی بدان میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور ساتھ ہی ساتھ مالی امداد بھی جاری رکھی ایک سال تک پچاس زر بیرل یومیاں تیل موخر ادائیگی کے بنیاد پر دیا گیا اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو پاکستان خود اسلامی ممالک کو مستع کشمیر پر دعوت دینے کے لیے تیہا آ رہا ہے شاہ محمود قریشی کا تو یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم سے کہیں گے کہ اوائی سی کے وزراء خارجہ کے اجلاس کو بلایا جائے چاہیے اس میں سعودی ارابیہ شرکت کرے یا نہ کرے جبکہ دوسری طرف سے پیسے ہم باپس بانگے جا رہے ہیں اور تیل کی سپلائی روک چکتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دوسرے کے تحفظ کی قسمیں کھانے والے ان دو ممالک کے تعلقات ایک ایسے دو راہے پر چلے جائیں گے جہاں یہ ایران جیسے ممالک کو قریب لانے کی وجہ ایک دوسرے کے ساتھ جدائی اختیار کر رہے ہوں گے بظاہر تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی کہ سعودی ارابیہ نے کچھ حرصہ پہلے تیل کی آمدنی پر انصار کم کرنے کے لیے سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ بنایا ہے لیکن وبا کی وجہ سے سیاحت کا باپ بند ہو گیا اب جب ٹیکس ری سعودی ارابیہ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس پانٹ سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دیا گیا سب سے دیس ختم کر دی گئی حکومت محصولات میں بائیس سے اٹھائیس فیصد تک کمی ہو چکی ہے سعودی ارابیہ میں اس وقت چھبیس لاکھ پاکستانی ریاد دمام تائف اور جدہ اور دیگر علاقہ میں رہائش وزیر ہے جو مختلف پیشوں سے بابستہ ہیں جن نے زیادہ تر تعداد مزدور پیشہ فراد کیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ غیر ملکی پاکستانیوں کا مزار مبادلہ سعودی ارابیہ سے ہی آتا ہے پاکستان اور سعودی ارابیہ کے تعلقات ملیشیا سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے بعد تناہو کا شکار ہے اور ملیشیا سمٹ کے بعد پاکستان کے بیانات میں سعودی ارابی پاکستان سے بہت ناراض تھا جبکہ تیب اردگار نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کس نے سمٹ میں شرکت کی تو سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا جائے گئے اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کی امدادی پیکٹ کے حوالے سے الزامات لگانے شروع کر دیا کہ پاکستان اپنی شرائط نے بڑی کر رہا ہے اب سعودی عربی اور ایران میں صلاح کراتے گراتے اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی وزیر اکارجان نے سعودی عرب کو مستع کشمیر واضح پوزیشن لینے کا ایلٹی میٹم دے دیا اور دوسری تھا بھارت میں سعودی سرمایہ کاری نے پاکستانیوں کے بڑا چھٹکا دیا ہے کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امت مسلم کا لیڈر ہے لیکن اب تک اس نے مسلم ممالک لیے کیا کیا ہے پورے مشہ کے وسطہ میں آگ لگی بھی ہے شمشات احمد خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کشمیر میں لاکھوں فراد کو ایک بڑے زندان میں بند کیا ہوئے ہیں پوری دنیا کو معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے جو ملک کشمیری کے ساتھ نہیں وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے اب ایک طرف کشمیریوں میں ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم موڈی کے ملک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر کے چائنہ کے خلاف موڈی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جبکہ ہم نے ان کی وجہ سے اسرائیل اور ایران سے تعلقات بکا رہے ہیں پاکستان نے حالیہ برسوں میں ترکی اور ایران سے تعلقات بہت بہتر کی ہے ترکی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کی لیڈرشپ حاصل کنا چاہتا ہے جبکہ ایران اور سعودی عربیہ کی بھی یہی کوشش ہے اور اس بات کے کبھی امکان ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ چائنہ کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات ایک نیا مور لیں گے اور پاکستان کی ترکی اور ایران سے قربت کسی بھی صورت سعودی عربیہ کو منظور نہیں ہے جبکہ محمد بن سلمان کا بنیادی مفاد تجارتی اور معاشی امور ہے اس کی وجہ سے وہ نے میشہ پاکستان کی بجائے بھارت کو فوق کرتی ہے اب پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے سعودی عربیہ کے پاکستان کے دشمن بھارت اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جبکہ سعودی عربیہ پاکستان کو یہ امید کرتا ہے کہ اس کے دشمن پاکستان کے دشمن ہو جائیں گے پاکستان ترکی ایران قطر اور دیگر ممالک سے اچھے تعلقات نہ رکھے جو بالکل سمجھ سے باہر ہے پاکستان کو بھی اپنے مفادات کے لیے انہی کے تحت کارجہ پالسی اپنانی چاہیے اب کیا سعودی عربیہ مزید یہاں سے کشیدگی اختیار کرتا ہے تو پاکستان کو تیل ایران سے مل جائے گا اور بہت زیادہ سستہ تیل ملے گا بہت ڈیفرٹ پیمنٹ میں ملے گا سعودی عربیہ کو رائل فیملی کو دفاع کرنے کے لیے پاکستانی افواج کے علاوہ کونسی فوج ملے گی اس کا جواب تو محمد بن سلمان دے سکتے ہیں آپ کومنٹس میں رائے دے سکتے ہیں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ